موسیقی آدالت نے سزا بوطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ سننے کی ہدایت کی موسیقی 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 کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کی طبیعت خراب بخار اور سردرد کی شکایت نواز شریف کی ذاتی مولی سے چیک اپ کرانے کی درخواست سپیشل ڈاکٹر سے مہینے کے بعد طبیعت میں بہتری خصوصی اجازت پر مریم نواز اور جنیت صفتر کی نواز شریف سے ملاقات بھی کرائی مریم نواز نے والد کو عدیات پہنچا رہی باپ کے بعد بیٹے کی گرد بھی نیپ کا گھیرہ تنگ شہباز شریف کے خلاف غیر قانونی احساسوں اور رمضان جگر بلز کیس میں حمزہ شہباز کو بھی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ دونوں کے خلاف ریفرنس رواہ ماہ کے آخر میں دائر کے جانے کا امکان حتمی منظوری چیئرمن نیپ دیں گے سابق سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن پنجاب کی اربو روپے کی باسٹھ جائیدادوں کا انکشاف آمدن سے زائد ساتھ جاد کے معاملے میں شیخ زفر اقبال بھی نیپ کے ریڈار پر آگئے ملازمت کے دوران تنتالیس جائیدادیں خریدی بارہ تحفے میں ملے شیخ زفر اقبال بیرون ملک جائیداد کے بھی مالک نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا سابق جی پیو گجرات کامران ممتاز پولیس فنڈز بے کروڑوں کی خرد برد کے الزام میں کی رفتار کامران ممتاز دو ہزار پندرہ اور سولہ میں جی پیو گجرات رہے پولیس فنڈز بے مجبوری طور پر پچپن کروڑ روپے کی ببینہ خرد برد ہوئی خرد برد تفتیش بوگس پیٹور بیلز چیلی آلاؤنس اور شہدہ فنڈز کی مہد میں کی گئی سپریم کوچ نے آزم سواتی کا معاملہ مزید تفتیش کے لیے ایف بی آر سمیت متعلقہ اداروں کو بھیجوا دیا سواتی کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا آئی جی تبدیلی پر جی ایٹی رپورٹ کورے دان میں تو نہیں پھینکتی اگر اکنی اسیمبلی کے حساسے چھپانے کی رپورٹ آئی تو پھر کیا ہوگا آزم سواتی ابھی تک ایک پارٹی کا آدمی ہے اسی پارٹی کی حکومت ہے چیف جسٹس کے ریمارکس قرضہ معافی کیس میں رضا کرانا رقم واپسی کے لیے آخری محلت آٹھ ہفتے بعد پچھتر فیصد قرض فاپس کرنے کا آپشن نہیں رہے گا چیف جسٹس ساکیٹ مسار نے رباقس دیے کہ میرا تو وقت گزر گیا ایک بضبوط بینچ بڑائیں گی جو پیسہ ریکاور کرا سکے گا دو سو بائیس افرات میں سے صرف چھپیس نے رقم دی بینک نے کلیم نہیں کیا رقم اب ڈیم فنڈ میں جامع کرائے جائے نیب اسحاق ڈار کو ودن واپس نہ لاسکا لگتا ہے صرف خطو کتابت ہو رہی ہے کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کے ریمارکس کیا پی ٹی وی کیس میں اسحاق ڈار پر ویز رشید اور عطا الہاق قاسمی سے ریکاوری ہوئی چیف جسٹس کا استفساد ریکاوری کی میاد ابھی ختم نہیں ہوئی پرنسپل انفرمیشن آفیسر کا جواب بل گیٹس کی پاکستان میں مزید دربعہ کاری کی خواہش وزیراعظم سے صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن اور سربراہ عالمیدارہ سہت کی ملخط وزیر سہت آمیر قیانی اور ماون بابر اطا بھی شریک ہوئے صدر فاؤنڈیشن نے وزیراعظم کو بل گیٹس کا خط پیش کیا خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں پوریو اور سہت آمہ کی شعبوں میں سرواہ کاری جاری رہے گی تمام ادارے آزاد عربو لوٹنے والے سیاستدان پہلی بار قانون کی گرفت میں ہے وزیراعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو کہا چار ماہ میں پاکستان موشی طور پر مستح کم ہوا امداد اور کرزے مفت نہیں ہوتے بھاری قیمت چکائے موڈی الیکشن جیتنے کے لیے بھارت میں پاکستان مخالف جذبات بھڑکا رہے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل سے فاقیت نہیں بات چیتنے ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کو کمانڈز کانفرز جیو سرٹیجیک اور سیکیورٹی صورتحال پر غور جاری اپریشن، سرحد پر بارڈ اور افغان مفاہمتی عمل کا جائزہ کنٹرول لائن سمیت مشرقی سرحد کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا ملک میں دیرپا امن کے لیے کاوشیں جاری رکھنے اور علاقائی سلامتی کے لیے دعبات میں تعاون کازم ایک بات تھوڑی سی سنسیبیلٹی میڈیا کو بھی اپنے امن میں لے آنی چاہیے صرف آوالت کو نہیں لانی چاہیے آپ کو بھی شرم کے مارے آسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کریں فیاض الحسن چوہان صحافی کے سوال پر برا مان گئے سخت ریمارکس دیئے صحافیوں کے معذرت کے مطالبے پر باتیں سناتے ہوئے چل دیئے وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے عمران خان کاغذی شیروں کے خلاف کھڑے ہیں چورو، لٹیرو اور نو سربازوں کو نشان عبرت بنائیں گے گزرات میں نون لیگ کے امینے سبے ستر افراد پر تہشت کرتی ہے کے تحت مقدمہ درش پلیس کے بتاوے شیخ خورا پرس ریعہ کے علاقے میں عابد رضا اور شاہد رضا کے حامیوں کے دربیان کروس فائرنگ کی گئی دونوں گروپوں میں زمین کا ترازیہ تھا چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ نے سنگیر مقدمات لپٹانی کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ریجیسٹرال لہور ہائی کوٹ نے سیشن ججز کو مراسطہ بجوا دیا قتل، ڈکیتی، گواہ برائی تاوان اور دیگر مقدمات بھی شاہد دوہزار اٹھارہ میں وفاقی مختصب کو چھتر ہزار سے زائد شکایات موصول ہوئی ستن ہزار نبٹا دی گئی سالانہ رپورٹ زاری آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وفاقی مختصب طاہر شیہ باز نے انکشاف کیا کہ قصور سکینڈل میں امیر زادہ ملویس ہیں انہیں سیاسی پشت پراہی بھی حاصل ہے یہ تو واقعی کمال ہو گیا لا جواب ہو گیا پی آئی اے میں بھی تبدیلی آ ہی گئی اسلاحات کے تحت مختلف شہروں میں ٹوٹی پوٹی 23 کینٹینز کو عالمی میار کے مطابق بنا دیا گیا دس ہزار ملازمین کو پہلے کھانے میں صرف ایک ڈش ملتی تھی اب مختلف ڈشز پیش کی جانے لگی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی سازش کراچی میں آئیس پریسٹل کے بعد تنزانیہ کا نشہ عام تعلیمی داروں میں منشات بیچنے والوں کا گروہ بے نقاب تنزانیہ کا نشہ فروض کرنے میں کلہ دن تنظیم ملوث نکلیں ادھر حیدر آباد پولیس کا آئیس ٹرک بافیا کی خلاف آپریشن تین ملزم گرفتار بڑی تعداد میں آئیس ٹرک برامت کراچی کی سنتوں کے لیے گیس پریشر میں کمی ساٹھ فیصد سنتے بند صدر سائٹ اسوسییشن سلیم پارے کا کہنا ہے سوہی صدن نے یقین دہانی کے خلاف ورزی کی ادھر ترجمان سوہی صدن کا کہنا ہے پریشر کی کمی پر گھریلو اور سنتی صارفین کو گیس پراہمی میں دشواری ہے سندھ میں سینجی سٹیشنز آج رات دس سے جمعہ رات صبح آٹھ بجے تک بند رہیں گے افغان طالبان کی پولیسی مزید سخت مزاکرات کے لیے کابل کے بعد واشنگٹن کو بھی نو لفٹ کل سے دوہا میں امریکہ کی ساتھونے والے مزاکرات منزوک کر دیئے امریکہ کی بیجنڈے پر اختلافات پر مزاکرات منزوکی کی تصدیق طالبان نے وحرے اعلان کیا تھا کہ بات چیت کا یہ دور صرف امریکہ کے ساتھ ہوگا ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا مسلم دنیا پر جنگ مسلط کرنے والے امریکہ نے برس و بعد غلط ہی کا اعتراف کر لیا صدر ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی خزانے پر بوجھ بننے والی جنگیں جلد ختم ہونے والی ہیں غلط فیصلوں پر شروع ہونے والے تمام آپریشنز بند کر دیں گے بھارت کشمیریوں کی تحریکیں آزادی سے پوکھلا گیا مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم کے ہم رنگ سبس کپڑے کی فروغ پر بھی پابندی لگا دی گہرے سبس رنگ کا کپڑا بیچنے والوں کے خلاف سخت کاربائی کا حکم ادھر قابض فوز نے پلوابے میں فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا موسیقی